اسلام علیکم میں نمز و بیر مہمود ہے پچھلی ویڈیو سے ماں اور اس کی مختلف قسموں پر بات چل رہی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس کی دو قسموں پر بات کی آج ہم اس کی ایک اور قسم ماں نافیہ پر بات کریں گے ماں نافیہ جملے میں کسی چیز کی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جملے کے شروع میں وارد ہوتا ہے جیسے ہم لفظ نہیں سے کسی چیز کی نفی کرتے ہیں آگے چلنے سے پہلے ماں نافیہ کے بارے میں دو باتیں بتانا یہاں ضروری ہیں سب سے پہلے یہ کہ یہ ماں عاملہ بھی ہوتا ہے اور غیر عاملہ بھی ہوتا ہے عاملہ یعنی عمل کرنے والا یعنی مرفوق و منصوب یا مجرور یا مجزوم کرنے والا جیسے اگر ایک لفظ کی آخری جو حرکت ہے وہ پیش ہے تو اسے اگر ایک لفظ نصب کر دے ایک حرف سے یا کسی لفظ سے تو وہ عاملہ ہوگا اور غیر عاملہ یعنی جس کی موجودگی سے کوئی تبدیل ہی نہیں آتی اعراب میں دوسری بات یہ کہ ماں نافیہ دونوں ہر طرح کے جملے پر داخل ہو سکتا ہے یعنی یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ جو دو قسمیں ہوتی ہیں جملوں کی عربی زبان میں ان دونوں کے ساتھ یہ استعمال کیا جا سکتا ہے سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کے ساتھ اس کے استعمال کو دیکھتے ہیں یہ ایک جملہ ہے جملہ اسمیہ ہے کہ یعنی یہ ایک بشر ہے یعنی یہ ایک انسان ہے یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں اسم آرہا ہے جملہ فیلیہ کے شروع میں فیل آتا ہے اور اس میں شہرہ ہے اور یہ اسم ہے اسمی قسم ہے ایک اسم کی اگر ہم اس کے شروع میں ما لگا کر نفی کریں تو یہ جملہ ہوگا ما حیدہ بشارن یہ جملہ قرآن کا جملہ ہے سوری یوسف میں آتا ہے تو جملہ اسمیہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی دو حصے ہوتی ہیں مبتدہ اور خبر یہاں حیدہ مبتدہ ہے یعنی جس کے بارے میں کوئی بات کہی جا رہی ہے اور جو بات کہی جا رہی ہوتی ہے اسے خبر کہتے ہیں یہ ایک عام سی بات ہے جو بتائی جاتی ہے تو یہاں بشر خبر ہے تو ما نافیہ جب عاملہ کے طور پر استعمال ہوتا ہے جملہ اسمیہ کے ساتھ تو وہ خبر کو منصوب کر دیتا ہے یعنی وہ اس کی آخری حرکت کو زبر دیتا ہے یا دو زبر دیتا ہے تو ما حیدہ بشارن یہ ایک بشر نہیں ہے یا یہ بشر نہیں ہے تو یہ سوی نفی کی جا رہی ہے اب ہم ایک یہاں ایک اور بات یہاں بتانی ضروری ہے کہ عربی کا معلم جو ایک اردو میں عربی قوائد کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے مطابق ما نافیہ عام طور پر غیر عاملہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اکثر اور وہاں جو جملہ اس کی مثال میں دیا ہے وہ کچھ یوں ہے ما زید قائم یعنی زید نہیں کھڑا یا زید نہیں کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں ہے یہ ترتیب ہے معنی ایک ہی ہے مختلف ترتیب سے جبلے کو آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں دیکھ رہی ہیں یہ عمل نہیں کر رہا دونوں خبر مبتتہ و خبر مرفوع ہیں تو اس طرح بھی ما نافیہ اجتعمال کیا جاتا ہے عربی کے عربی کے معلم کے مطابق اب یہاں ایک اور اہم بات ما نافیہ کے حوالے سے وہ یہ کہ کئی مرتبہ یا اکثر آپ قرآن میں بھی دیکھیں گے کہ ما نافیہ کے بعد جو خبر ہوتی ہے جو پیچھے جو منصوب تھی اس کے موجودگی کے وئے سے اس کے ساتھ حرف جر بی کا اضافہ ہوگا یعنی ایک زائد حرف استعمال کیا جاتا ہے جو کہ خبر کے ساتھ لگا ہوتا ہے جیسے ہم قرآن سے اس کی مثال دیتے ہیں بہت ہی مشہور یہ جملہ جو کئی بار آتا ہے قرآن میں کہ وَمَ اللَّهُ بِغَافِلِنْ عَمَّا يَعْمَلُونَ یعنی اور اللہ غافل نہیں ہے ان آمال سے جو وہ کر رہے ہیں یا جو وہ کرتے ہیں اب یہاں لفظ اللہ مبتدائے اور غافل جو کہ خبر ہے جو کہ بی نہ ہوتا تو منصوب بھی ہو سکتی تھی لیکن یہاں بی کی موجودگی ہے کی وجہ سے مجرور ہے کیونکہ بی حرفچر ہے تو اکثر اس طرح بھی ماں کے بعد خبر کے ساتھ عرب جربی کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی بہت سے مثالیں قرآن میں اور اس کے علاوہ بھی عربی میں انشاءاللہ مل جائیں گے تو یہ ایک اہم بات ہے جو ذن میں رکھنی چاہیے مان نافیہ کے حوالے سے ایک اور مثال قرآنی سے آپ یہ دیکھئے قرآن میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ مَا هُم بِمُؤْمِنِينَ یعنی وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں یعنی وہ لوگ مومن نہیں ہیں تو یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مبتدہ ہے اور جو خبر ہے مؤمنون مؤمنین اس کے ساتھ عرب جربی کا استعمال ہوا ہے تب ہی یہ مجرور ہے اور اکثر یہ عرب جربی مان نافیہ کی جو خبر ہے اس کے ساتھ یہ استعمال کیا جاتا ہے ہم آگے بڑھتے ہیں عربی زبان میں خبر ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ ان مثالوں میں آپ نے دیکھا اور وہ مرقبات اور جملوں کی صورت میں بھی خبر آ سکتی ہے لیکن اس صورت میں مان نافیہ کی وجہ سے اس پر نہ تو حرفچر بھی حرفچر بھی آئے گا نہ تو وہ منصوب ہو سکتی ہے اب یہ جملہ دیکھئے اندی کتابن یعنی میرے پاس ایک کتاب ہے اندی یہ ایک مرقب ہے یہ نہ لفظ ہے نہ مکمل جملہ ہے یعنی یہ دو الفاظ ہے اندہ اور یہ اندی میرے پاس کتابن یہ مبتدہ ہے اندی خبر ہے مبتدہ بعد میں اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ اس وقت نکرہ ہے یعنی کوئی کتاب یا ال نہیں ہے اگر اسے ہم اندی سے پہلے رکھیں تو پھر یہ مبتدہ اور خبر کی جو کامبینیشن نہیں ہو سکتا تو جب مبتدہ نکرہ ہوتا ہے تو وہ خبر کے بعد لائے جاتا ہے یہ بھی ایک اصول عربی زبان کا یعنی کہ عام طور پر کچھ مستثنیات بھی ہیں اس کا بھی موقع نہیں ہے تو اس کے اگر ما نافیہ لگائی تو ہوگا ما اندی کتابن یہ دیکھ سکتے ہیں کوئی عمل نہیں کوئی تبدیلی نہیں یعنی میرے پاس کوئی کتاب نہیں ہے میرے پاس کتاب نہیں ہے برحال اب ایک اور یہ قرآن سے ہم ایک مثال دیتے ہیں اللہ حصور بقرہ میں کہتا ہے مَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِحِيًّ وَلَا نَصِيرٌ یعنی ترجمے ہیں ہو سکتا ہے جب آپ مختلف تفاصیر اور تراجم میں ان آیات کے ترجمے دیکھیں تو سیخ و سباغ کے لئے ایسے کچھ رد و بدل ان میں آپ کو ملے تو یہ ایک اہم بات ہے اس مثال میں یہ بات بھی واضح کرنی ہے کہ جب دو چیزوں کی نفی کی جائے تو پھر دوسری مرتبہ ہم لام کا استعمال کریں گے یہ اصل مقصد تھا اس مثال سے اب یہ ایک ایسی مثال دیتے ہیں جس میں کہ خبر ایک جملے کی صورت میں وارد ہوتی ہے وہ بھی قرآنی سے ہے اللہ کہتا ہے وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ یعنی اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا یا پھر واہو کا ترجمہ کر لیں تو اور اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرنا چاہتا تو اس میں میم کے بعد اللہ مبتدہ ہے اور بقی جو جملہ ہے جملہ فیلیہ وہ خبر واقع ہوا ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور جملہ فیلیہ کے ساتھ مانعویہ کے استعمال کو دیکھتے ہیں سوہ سے پہلے یہ بتانا یہاں ضروری ہے کہ مانعویہ جملہ فیل ماضی اور فیل مزارے دونوں کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے لیکن عام طور پر فیل ماضی کے ساتھ اس کا استعمال زیادہ ہے اور فیل مزارے کے ساتھ بہت کم لیکن ہوتا ہے کم ہوتا ہے البتہ فیل مزارے کے ساتھ لام لام الفلا النافیہ وہ زیادہ تر فیل مزارے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے پہلے ہم فیل ماضی کے ساتھ اس کی مثال دیکھتے ہیں جیسے مَا جَأَنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ یعنی میرے پاس تم لوگوں میں سے کوئی نہیں آیا یہاں بھی مَا النافیہ کے بعد جَأَ جو کہ ایک فیل ہے نِی یعنی میرے پاس یہ مفورن بھی ہی ہے اور اَحَدٌ اس کا فائل ہے جیسے کہ اس پر پیش ہے اس سے ظاہر ہے مِنْكُمْ یعنی تم میں سے اس کی ایک اور مثال دیکھئے مَا رَأَيْتُو اَحَدًا فِي الْغُرْفَ یعنی میں نے کمرے میں کسی کو نہیں دیکھا اس میں بھی آہدًا مفورن بھی ہی ہے پچھلے میں یہ فائل تھا اس میں یہ منصوب ہے اس وجہ سے یہ مفورن بھی ہی ہے اور فِي الْغُرْفَ یہ چار مجرور یعنی کمرے میں اور یہاں ایک مثال دیکھئے لَا شَرِبْتُو وَلَا اَقَلْت یعنی نہ میں نے پیا اور نہ میں نے کھایا تو اس طرح کے جب جب اللہ بلانا ہو گئے تو اس طرح دو علام فِي دو فیلمازی کے ساتھ استعمال کر لیا جاتے ہیں اور البتہ ایک کتاب میں عربی کا مولم جس کا میں نے حوالہ دیا مشہور کتاب ہے اردو کی اس میں ایک ایسی مثال بھی موجود تھی جس میں کہ پہلی میں ماں آیا ہے اور بعد میں لام بعد میں تو ہمیشہ لام ہی آتا ہے جو آپ نے دوسری نفی کرنی ہے اور دوبارہ کرنی کسی چیز کی اس میں تو لام ہی آتا ہے لیکن پہلی میں ایک مثال میں ماں بھی موجود تھا جیسے مَا شَرِبْتُو وَلَا اَقَلْت تو ایسی بھی مثال پائی جاتی ہے اصل بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ جب اب دوسری بار جب اب نفی کریں گے استعمال کریں گے کوئی حرف نفی تو پھر وہ لام استعمال ہوگا نہ کہ ماں اب ہم فیل مزارے کے ساتھ ماں کے استعمال پر تھوڑی بات کرتے ہیں ہم پہلے بات آ چکے ہیں کہ فیل مزارے کے ساتھ عام طور پر لام استعمال کیا جاتا ہے نفی کے لئے لیکن ماں نافیہ بھی بعض اوقات استعمال کر لیا جاتا ہے اور قرآن میں اس کی مثالیں موجود ہیں تو یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ جب ماں نافیہ مزارے کے ساتھ فیل مزارے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں مانی مستقبل کا نہیں ہوتا اکثر اوقات عموماً عام طور پر حال کا مانی لیا جاتا ہے یعنی جو بات اس وقت چل رہی ہوتی ہے صورتحال میں یا جو بھی کانٹیکسٹ ہوتا ہے تو حال کا مانی لیا جاتا ہے مثال کے طور پر قرآن سے یہ مثال ہے یخدعون اِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یعنی وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو حالانکہ انہیں احساس نہیں ہے تو اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایک موجودہ صورتحال جو چل رہی ہے اس پر یہ ایک تبصیرہ ہو رہا ہے اور اسے مستقبل کا مانی نہیں ہے کوئی ایک حالیہ باقی ہے ایک جو صورت ہے اسے بیان کیا جا رہا ہے ایک اور میں قرآن کی آئت یہاں وارد ہوں گا جس میں مانا فیر علم مظاہرے کے ساتھ استعمال ہوا ہے اللہ فرماتا ہے مَا يُضِلُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ یعنی وہ گمراہ نہیں کرتے یا کر رہے مگر اپنے ہی آپ کو حالانکہ انہیں احساس نہیں ہے تو اس طریقے سے مانا فیر فیر مظاہرے کے ساتھ استعمال کر لیے جاتا ہے لیکن عام طور پر اس کے معنی حال کے لیے جاتے ہیں بالخصوص جو بات اس وقت جو صورتحال پیش آئی ہو جو بات چل رہی ہو اس بارے میں یہ مان نفی استعمال کر لیے جاتا ہے اس صورت میں جانے سے پہلے یہاں لائسہ جو کہ اس وقت موضوع نہیں ہے ہمارا اس وقت میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لائسہ یہ بھی یہ ایک فیل ہے اور یہ بھی نفی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ فیل ناقص ہے میں تفصیل میں نہیں چاہوں گا لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ اس فیل سے بھی چیزوں کی نفی کی جاتی ہے اور یہ بھی عام طور پر استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں بہت سے مثالیں ہیں اس کی اور اس کی بھی جو خبر ہوتی ہے وہ منصوب ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ عامل ہی رہتا ہے یہ فیل ہے چونکہ فیل تو عامل ہی ہوتا ہے حرف نہیں ہے اور اس کی جو خبر ہے وہ منصوب ہوتی یا اس کے ساتھ بھی کئی مرتبہ یا تو وہ منصوب ہوگی یا اس کی خبر کے ساتھ بھی ہفچر بی کا استعمال کیا جائے گا جس طرح کے معنی نافیہ میں ہم نے دیکھا تو کبھی یہ لئی سا آپ کو فیل نظر آئے یہ فیل ہے اور اس کا مزارے کوئی عمر کوئی نہیں ہوتا یہ صرف ایک ہی فیل ماضی کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن معنی حال کے ہوتے ہیں تو ایسے فیل کو جو ایک ہی شکل میں اسے فیل جامت کہتے ہیں تو اس کے اور پیٹن نہیں ہوتے یہ صرف فیل ماضی کے شکل میں استعمال کیا جاتا ہے لیکن معنی ماضی کے نہیں ہوتے معنی حال کے لئے جاتے ہیں تو یہ یہاں میں نے بلکل مختصر درہ اس طرح تو عجو دلا دی کیونکہ یہ بھی نفی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اب جانے سے پہلے میں ایک بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ہرفچر لام پر لی پر میں نے دو ویڈیوز بنائی تھی اس کی مختلف قسم اور استعمال پر میں نے بات کی تھی تو اس کی مختلف قسموں پر سے ایک قسم لام الجہود بھی ہوتی ہے جس کی میں نے قرآن سے دو مثالیں دی تھی ان مثالوں سے بات تو بلکل واضح تھی لیکن ترجمے میں کچھ کمی سی رہ گئی یا کیوں کہیے کہ چھوٹی سی ایک قطعی سی ہو گئی جس کی میں یہاں تفصیح کرنا چاہ رہا تھا ان کے ترجمے میں ان آیات کے ترجمے میں مجھے حال کا سی غیر استعمال کرنا تھا جبکہ میں نے ماضی کا سی غیر استعمال کر لیا تھا تو یہ ایک قطعی تھی جس کی میری آدھا تفصیح کرنی ہے تو یہ اب یا میں انہیں صحیح کر کی یا میں پیش کر رہا ہوں ایک آیت یہ سورہ بکرہ کی ہے دوسری سورہ انفائل کی ہے تو یہ اب دیکھ رہے ہیں ان میں میں نے لفظ ہی کی جگہ تھا استعمال مطلب ماضی کا سی غیر استعمال کر دیا تو باقی بات بلکل واضح تھی کوئی اور کوئی اس میں مانی کہ کوئی اس میں گھڑ بڑ نہیں تھی تو جی اب تک یہ اتنا جی انشاءاللہ انگلی کسی ویڈیو میں پھر کسی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے عربی کے حوالے سے انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ نظر